حضرت علی پیش ہوئے قاضی شرعہ کیا دارت میں ان کی ذرا چوڑی ہو گئی تھی ہے یہودی کے حضر مرامد ہو گئے دعویٰ کیا خود پیش ہوئے قاضی صاحب نے کہا یا عاب الحسن اے عاب الحسن حضرت علی نے توک دیا یہ آپ نے پہلی بے انصافی کر دی عربوں میں کنیت سے نام لینا کسی کا اعزاز ہوتا تھا عدب تھا میں اس وقت گدہ ہی کی حصد چاہتا ہے اگر برابر ہوں اس کے گدہ آلے کے مجھے کوئی آلی اس کے بعد فیصلہ کیا کرتے ہیں قاضی شرعہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہاں یہ میرا بیٹا حسن ہے اور یہ میرا غلام ہے یہ پہچانتے ہیں کہ یہ ذرا بیری ہے قاضی صاحب کہتے ہیں بیٹے کی اور غلام کی گواہی جو ہے کوئی اور گواہ ہے نہیں اور کوئی نہیں ہے مقن محال جو ہے علی کوئی مسلمان دمان کر سکتا ہے کہ کبھی وہ جھوڑ گلتا ہے کہ ماد اللہ قانون قانون ہے قانون کا تقاضی پورا کرنا ہوگا کوئی حکومت کا سربراہ جو ہے معدالت میں حاضری سے مستثلہ نہیں ہے کسی کوئی ان جملیتی نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے فرما دیا تھا قانون کی نگاہ میں سب مرامل ہیں جب یہ فاطمہ نامی ایک مخزومی خاطر میں چھوڑی کی تھی اب ہاتھ کٹا جانا تھا لوگوں نے سفارسی بنایا حضرت آنس کو کہیئے کہ یہ خاندان کی عورت تھے اس خاندان کی ناک کٹ جائے گی حضور زراہ اس معاملے میں فرمایا کہ اگر فاطمہ بن محمد بھی چھوڑی کرے گی تو حق کرنے گا محضر اللہ سمہ محضر اللہ مل پر تھے اسی طریقے سے اب دیکھئے ایک طرف حاکموں کے ساتھ سب مطاعت نشو خیر خواہی یہ لازم ہے ان کے قلعات چالے چلنا ان پر تحمتیں لگانا ان پر غلط ترقیدیں یہ مغربی جمہوریت کے کھیل ہے اسلام کے نہیں لیکن ان پر تمتین صحق آپ کو ہاتھیں ہیں ان سے اختلاف کہا کہ آپ کو حاکم ہے وہ حاکم مطلق نہیں ہے وہ آمر نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فرم ان کے کرتے کے ادباس جو ہے وہ تنقید ہو گئی تھی تنقید چلنے والا کون تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمانو منہ آل البیت یہ تو ہمارے اہل بیت سے ہے اتنا قریب حضور حضرت عمر ختمہ دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہکڑے ہو کر لا سمع و لا تا لا سنیں گے لا اتعاد کریں گے کلمہ بغاوت ہے جیسے کل کی پریس کانزم میں کہا ہے رحمان ملک نے یہ شریف برادگان بغاوت کے مرتقین ہو رہا ہے یہ تو کلمہ بغاوت ہے تو کوئی ناغواری کا احساس نہیں ہے مجمعی عام میں بات ہو رہی ہے کیوں کیا بات ہے یہ جب کرتا آپ نے پہنایا ہے اُن یمنی چادروں سے بنا ہے جو مالِ غنیمت میں آئی تھی اور جتنی کا ٹکڑا جو ہے ہر مسلمان کو ملا اسے کرتا نہیں بنتا اور آپ ہیں بھی طلیبی طویل القاوت آتا کرتا کیسے بن گیا فرماتے ہیں عبداللہ سے اپنے بیٹے سے عبداللہ ابن عمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ تم مضاحت کر دو وہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں میرا کرتا بن رہا تھا اباجان کا میں نے اپنے حصے کا کپڑا اباجان کو دیا ہے اسے ایک حصہ بنا الان نصوہ و نتی بس اب اس کے بعد آپ فرمائیے آپ جو کہیں گے سنیں گے اور اکار کریں گے سنیں گے